نگران وزیر اعلیٰ یہاں پہ تو نگران وزیر اعلیٰ چھے چھے مہینے آگے چلا گیا ہے جہاں تو وزیر اعلیٰ چھے مہینے آگے چلا گیا ہے اور آپ کے چھے دن جانے سے اس گورنمنٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑھنے گلا چھے دن کی بات ہے چھپیس تاریخ کو چھپیس تاریخ کو ڈیٹھ ڈالی ہویا ہے چھپیس تاریخ سے ایک چیز اخلاقی طور پہ درست ہونے جا رہی ہے اور یہ میرے محضر ممبر جو حصہ بنے جا رہے ہیں خیر میرا مائک تو کھولیں میرا مائک یار شیخ صاحب کا مائک آن کریں آن کریں آپ کا آن ہے جی آن ہے آن ہے تقریریں نہیں بس یوں نہ کریں میرا مائک آن ہوں نہیں کھولا میں ویسی بول دیتا ہوں میرے محضر جو آج سپیکر کا الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں انہوں نے ریزائن کو کمپیر کر دیا اوٹ کے ساتھ ان کو بتانا چاہتا ہوں اگر آج آپ اوٹ دیں گے تو آپ گھر جائیں گے آج آپ نے اگر آپ ریزائن کریں گے تو گھر جائیں گے کون گھر جائے گا اگر احمد صاحب ابھی ریزائن کرتے تو گھر جائیں گے اور آج اگر اٹھ رہتے ہیں تو پانچ سال پانچ سال سر بات تو پوری کرنے دیں اور سیکرٹ بیلٹنگ سیکرٹ بیلٹنگ میں سر سیکرٹ بیلٹنگ میں خیر نہیں یار کریں شیخ صاحب دینے سر سر ان حالات میں الیکشن کرانا ان حالات میں الیکشن کرانا کوئی منڈٹ جو بھی یہاں پہ منڈٹ لے گا اس کی ایک تغہین ہوگی اخلاقی طور پہ یہ بلکل درست نہیں ہوگا آج کا الیکشن بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ صرف چار دن کے لیے منتوی کریں اس الیکشن کو دیکھیں اگر اگر یہ اگر یہ سب جو ڈس نہ ہوتا الیکشن کمیشن کے پاس کیس نہ ہوتا ہائے کورٹ یا سپریم کورٹ پہ نہ جانا ہوتا میں آپ کی بات بلیو بھی میں مانتا لیکن جس کی گیرنٹی نہیں ہے شورنس نہیں ہے کل کل میرے لیے ہر کوئی کہے کہ جی یہ سپیکر کی کرسی کو چپک کے بیٹھے ہیں شیخ صاحب شیخ صاحب آج کے ایجنڈے کا دوسرا آئٹم ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب پہلے سپیکر کے انتخاب کا مرلہ تیہ کیا جائے گا اس کے بعد منتخب سپیکر جو ہیں وہ اپنے ڈیپٹی سپیکر کی کاروائی اور انتخابات کروائیں گے موزیز ارکین سپیکر کے انتخاب کے لیے آج کا دن مقرر کیا گئے رولز آف پروسیجر صبحی اسیملی پجاب نائنٹین نائنٹی سیون کے رول نائن کے سب رول فور کے مطابق کاغذات نامزدگی ایک دن پہلے یعنی یسٹڈے تیس تاریخ کو دو آزار چوبیس کو شام چھ بجے کا ایک گھنٹہ ایکسپینگ کیا تھا چھ بجے تک سیکریٹری اسیملی کے حوالے کیے تھے مقرب وقت تک سیکریٹری اسیملی کے سپیکر کے انتخابات کے لیے کل پانچ کاغذات نامزدگی موصول ہوئے کاغذات نامزدگی کے ذریعے جناب ممتاز احمد پی پی ایٹی ایڈ اور جناب شباز احمد پی پی ون تھرٹی نے جناب احمد خان رکن سبائی اسیملی پی پی ایٹی سیون کو امیدوار براہ سپیکر نامزد کیا اس پہ ڈسک بجائیں آپ کا حق بنتے ہیں آپ کے سپیکر نمبر دو یہ بہتر بات ہے کاغذات نامزدگی کے ذریعے جناب محمد منشاہ منشاہ اللہ بٹ صاحب پی پی فورٹی سیون رانہ محمد اقبال صاحب رانہ محمد اقبال خان صاحب پی پی ون ایٹ فور اور جناب محمد کاشف پی پی ون تھری فور نے ملک احمد ملک محمد احمد خان رکن سبائی اسیملی پی 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 ون سیون نائن کو امیدوار برائے سپیکر نامزد کیا سیکٹری اسیملی نے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی اور پڑتال کے بعد تمام کاغذات درست پائے گئے لہٰذا ان دو امیدواروں کے درمیان خفیہ رائے شماری کے ذریعے الیکشن ہوگا الیکشن کے طریقے کار کے بارے میں سیکرٹری وضاحت کریں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ موزز عراقین کی سہولت کے لیے تین